کراچی کا علاقہ ملیر پندرہ جہاں دھرنا ختم کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر پولیس اور مظاہرین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے اہل کار ریلوے ٹریک بحال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں مزید نفری کو طلب کر لیا گیا دھرنا صبح سات بجے سے جاری ہے ٹرافک کا نظام بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے مظاہرین نے ریلوے ٹریک بھی بند کیا ہوا ہے کراچی کے علاقہ ملیر پندرہ جہاں دھرنا ختم کرنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے پر پولیس اور مظاہرین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے جانیں گے علی حسنین سے علی بتائے گا دھرنے کی کیا صورتحال ہے اس وقت کراچی بلکل دیں گے پولیس کی جانب سے تمام در حسلہ سے لیت ہو گئی پولیس سے مزید نفری بھی بلوالی گئی تھی دھرنے کو منتشر کرنے کے لئے کیونکہ جو ترابہ اعتجاز افراد ہیں ان کی جانب سے دو بجے لگا وقت جائے گئے تھا اور پولیس نے یہی کہا تھا کہ دو بجے تک اگر دھرنا منتشر آپ نے خود اپنے سائی نہیں کیا تو ہمیں انتہائی اخدام اٹھانے بڑھیں گے پولیس اس انتہائی اخدام کی بلکل سٹیج پر پہنچ چکی ہے پولیس نے اپنے تیر کے اس کے شیل اپنی گنوں میں لوڈ کر لیا ہے ہیلمٹ پہن لیا ہے اپنی جو اپاظتی شیل ہے وہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں ایک ہاتھ میں پولیس کے لاتی ہے پولیس مظاہرین کی جانے بڑھتی جا رہی ہے پولیس کی قیادت اس وقت اس وقت نومان فاروقی کر رہے ہیں نومان صدیقی کر رہے ہیں اور پولیس کی جانے سے کوشش ہی کی گئی تھی کہ مذاکرات ایک بار پھر کوش کی جائے مذاکرات کی کوشش کی گئی تھی لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں پولیس ابھی ایک وقت کے لیے بیک فٹ پر آ گئی ہے لیکن پولیس زیادہ پیچھے نہیں گئی ہے مذاہرین کے تھوڑا سا ہی دور کھڑی ہوئی ہے پولیس کی دو گروپ سے اس وقت بنے ہوئے ہیں جو کہ ایک آگے سے دستہ کھڑا ہوا ہے اور ایک کشہ دستہ کھڑا ہوا ہے اور مذاہرین بلکھو سامنے سڑک پر جمع ہوئے ہیں مذاہرین کی تعداد بڑھتی جا رہے ہیں مذاہرین کی جانب سے لبے کیا حسین کے نارے لگے جا رہے ہیں اور پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دھرنے کو منتشر کیا جائے پولیس اس وقت جو ہے وہ تمام طرح اسلحے سے لیس ہے اور پولیس آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور دھرنے کو منتشر کر دیا جائے علیہ بتائے گا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پولیس نے مذاکرات کی کوشش کی لیکن ناکام ہوگی وجہ کیا ہے مذاکرات ناکام ہونے کی مذاہرین کیا کہتے ہیں مذاہرین کا سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے دھرنے میں سے جن افراد کو جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے قید کیا گیا ہے اور دھرنے سے پہلے جن لوگوں کو قید کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دھرنہ کیا گیا تھا تو اب یہ کئی کارکران کئی افراد ہو گئے ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے وہ مذاہرین کے بقول بے گناہ آسیر ہیں جن کو فوری طور پر رہا کیا جائے جس کی بات دھرنہ منتشر ہوگا جبکہ پولیس کی جانب سے ایک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جیسے ہی دھرنہ منتشر ہوگا تو جتنے بھی کارکران جتنے بھی افراد جتنے بھی سارا پر احتجاج مذاہرین کو اٹھایا گیا ہے ان کو رہا کرنے ہی ہم کوشش کریں گے اور فوراں رہا کر دیا جائے گا جب تک آپ کا دھرنہ منتشر نہیں ہوگا اس جت کی وجہ سے مذاہرین ہو نہیں پا رہے ہیں مذاہرین کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں جس کی وجہ سے پولیس اس وقت تمام تر افلے سنے سے اور سنگین اقدام اٹھانے کی بلکل تیاری کر چکی ہے علیہ یہ بتائیے کہ امکانات کیا ہیں کیا صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے جس طرح سے امکانات دیکھے جا سکتے ہیں اور اس وقت جو صورتحال یہاں پر ہے اس میں صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے مزید کشیدی کی طرف یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ٹیئر گیس کی جو شیل ہیں وہ گنوں میں لوڈ کر لے گئے ہیں صرف پرگر دوانے کی دیر ہے اور جو مذاہرین نے ان کے اوپر ٹیئر گیس کیے جائے گی مذاہرین نے بھی اپنے پتھر اٹھا لیے ہیں کہ ایک آواز لگ لی ہے ایک سپارک ہونا ہے کسی بھی ایک جانب سے اور ایک طرف سے پتھراؤں شروع ہو جائے گا ایک ٹیئر گیس کی شیل شروع ہو جائیں گی یہ معاملات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں جب تک مذاہرین نہیں کیے جاتے پولیس اور دور جانب سے مذاہرین کی کوشش کی جاری ہے لیکن مذاہرین بار بار ناکام ہو رہے ہیں علیہ بتائے کہ پولیس کو کیا ہدایات کی گئی ہیں تمام تر صورتحال پر قابو پانے کے لیے کیا کیا آپشنز استعمال کر سکتی ہے پولیس بلکل دیکھیں سب سے پہلے پولیس کو یہی ہدایت دی گئی تھی کہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے چاہیے جو عوام یہاں پر منتشر ہوئی جو عوام یہاں پر دزاوپا اتجاج ہیں ان کو مذاہرین کے ذریعے ان سے باتشیت کر کے سمجھوتا کر کے ان کو منتشر کیا جائے ان کو واپس اپنے گھروں کو بھیجا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر نہ ہو اور اس کے بعد اگر یہ معاملات کلیر نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد پولیس کو یہ اخضام دیا گیا ہے کہ لاتھی چارج کیا تاکہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو پولیس نے لاتھی چارج بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کئی مرتبہ لاتھی چارج بھی کی گئی ہے مذاہرین کے اوپر مذاہرین کی جانب سے بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے وقتن فا وقتن پولیس نے ٹیئر گیس کی شیل بھی لوڈ کر لیا ہے پولیس نے اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ بھی پہن لیے ہیں شیل بھی اپنی حفاظتی شیل ہاتھ میں اٹھانی ہیں اس لحے سے لیس پولیس ہے دوسری جانب جو مذاہرین ہیں وہ پتھروں سے لیس ہیں ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں بڑے پتھر ہیں جس کی وجہ سے صورتحال کشیدہ ہو سکتی ہے صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے علی یہ بتائے گا کیا ریلوے ٹریک بہار ہو سکا جی بلکل دیکھیں مذاہرین نے ملیر پندرہ کے روڈ پر دھرنا دینے کے پاس ریلوے ٹریک جو کہ گیا آن سے بلکل قریب ہے وہاں پر بھی دھرنا دے دیا تھا مذاہرین کی بڑی تعداد وہاں پر جمع ہو گئی لیکن پولیس نے سب سے پہلے کوشش کی کہ اس ریلوے ٹریک کو کلیئر کیا جائے تاکہ جو لانڈی سٹیشن پر اور جو پیچھے کے سٹیشن پر گاڑیوں کی آمد رفت جو ٹرینوں کی آمد رفت رکی ہوئی ہے اس کو بہال کیا جائے اور وہ کوشش کامیاب ہو چکی ہے جس کے بعد ریلوے ٹریک جو ہے وہ بہال کر جیا گیا ہے ریلوے ٹریک جو ہے اس کی روانی کو متاثر نہیں کر رہا ہے دھرنا ٹھیک ہے علی حسنین ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا زلے حیدر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں زلے بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور ٹریک کی روانی کب بہال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹریک جو ہے جو گھنٹے ہو گئے اس کو جہاں موجود کی بہالی میں کافی وقت لگ سکتا ہے ٹریک کی رفت رکی کو یہاں پر طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو رضاکار ہیں وہ بھی کوشش کر رہے گے جلدی سے کچھ ٹریک کو گلیوں میں مور کے جو مین روڈ ہے نیشنل آئی دے تھا اس کو بہال کرائے جاتے تھے لیکن اس میں ابھی کافی وقت ضرکار ہیں لیکن مزاہرین سے ابھی مزاہرین سے اس کے بار ریلوے ٹریک سے کھولا گیا ہے جو مین روڈ ہے نیشنل آئی دے تھا اس کی ابھی بہالی کے کوئی امکانات سنحال نظر نہیں ہے ٹھیک ہے علی حسین جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا تھا کہ پولیس کی جانب سے شیل لوٹ کر لیے گئے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو مزاہرین مشتعل ہو سکتے ہیں جی بلکل جس طرح کے امکانات نظر آ رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ مزاکرات بار بار ناکام ہو رہے ہیں پولیس کی جانب سے یہی کوچج کی جائے مزاکرات سب سے پہلی درجہ کہ مزاکرات اگر کامیاب ہو جا رہے ہیں تو کسی بھی قسم کی اس طرح کا انتہائی اور سنگین اقدام نہیں اٹھایا جائے گا لیکن مزاہرین کی جانب سے کوئی بھی ایسی صورتی حال نہیں سامنے آ رہی ہے کہ مزاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں پولیس اس وقت تیر گیس کے شیل لوڈ کر کے کھڑی ہوئی ہے اسلے سے لیس کھڑی ہوئی ہے دو دستے پولیس میں بنا رہی ہیں جو کہ ایک آگے کا دستہ ہے اور ایک کیسے کا دستہ ہے دونوں دستوں میں کے پاس اسلہ لیس ہے تیر گیس کے شیل لوڈ ہوئے ہیں بس پرگر دبانے کی دیر ہے ایک طرف سے تیر گیس کے شیل ہو جائیں گے اور ایک طرف سے پتھراؤں کی صورتحال دیکھی جائے گی جو کہ وقتر پا وقتر پتھراؤں ہوتا جا رہا ہے جی اچھا زلے حیدر آپ بتائے گا کہ اس دھرنے کو لیٹ کون کر رہا ہے اور مذاقرات جو پولیس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کون کر رہا ہے کیونکہ کوئی مین نام یا علامہ یا مولانا اس میں ہم نے نہیں آئے جو لوگ یہاں عزادار ہیں مختلف میں تنظیمیں ہیں ماتنی جو کہ یہاں پہ بیٹھی جس میں خواتین کی تعداد دیا وہ زیادہ ہے تو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آرہا ہے جو کہ مذاقرات کرے ساہم پولیس کی جو ٹیم ہے مذاقرات کے لئے کے پہنچی ہے درنے میں سوچ لوگ آگے ہیں جن کے نام تو بذاہر ہمیں نہیں پتا لیکن وہ ماتنی انجمن کے ساتھ ہیں اور وہ ہی ان سے مذاقرات کر رہے ہیں کبھی پولیس کے پاس جاتے ہیں تو کبھی مذاہرین کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پیلان ایک ٹریک جو ہے جو کلیشن آئی دے کا مین آئی دے جہاں پہ کاریوں کی حام دور زیادہ ہوتی ہے وہ ایک ٹریک ہونا جائے تاکہ دو تلپر ٹریک اس پر بھال کر دی جائے لیکن بہت زیادہ پولیس کی جانے سے کوشش کرتے ہیں جنگے جی دیکھنے میں آتی ہے یہ بہت زیادہ مذاہرین کی جانے سے اس طرح کے بیانات اور نارے باڈی دیکھنے میں آتی ہے جس کے بعد جائے سورتیان کشیدہ ہو جاتی ہے اور مذاہرات کا سنسلہ ہے وہ رک جاتا ہے تو اب سے کوئی جو کبل تیسی طرح کی سورتیان آئی دی کے مذاہرین اور پلیس کی دمیہ مذاہرات کسی اترک کامیہ ہو جاتے تھے لیکن اس کے بعد نارے باڈی درسلہ شروع ہوا اور مذاہرین کی دیلتیو مین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس پر نو افراد جو کہ مذاہرین میں سے اراست میں لیے گئے ہیں محمد ای ڈیرہ کے جو وہی کے رئائیش ہیں ان کو خوری طور پر رہا کیا جائے اس کے بعد مذاہرات آگے بڑھ سکے ہیں سام تو اب تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی یہ جس کے باعث لگ رہا ہے ایسا ہی ہے کہ یہ مذاہرات کامیاب نہیں ہوئے ٹھیک ہے علی حسین پولیس کی جانب سے تو جبکہ مذاہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ رہائی تک یہ دھڑنا جارے رہے گا پولیس کیا کسی لچک کا مذاہرہ کر رہی ہے مذاہرات میں پولیس کی جانب سے جو مذاہرات کی کوشش کی گئے اس میں یہ بات بھی سامنے لکھی گئی کہ ہم ایک ایک کر کے آپ کے جو افراد ہیں ان کو رہا کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں لیکن مذاہرین کا یہی کہنا ہے مذاہرین کی یہی مطالبات ہیں کہ جب تک تمام افراد کو رہا نہیں کیا جائے گا مذاہرین کے بغور یہ تمام تر لوگ بے گناہ حصیر ہیں ان کو جب تک تمام لوگوں کو رہا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دھرنا ختم نہیں ہوگا کیونکہ مذاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس اس طرح سے کرتی ہے کہ ہمارے ایک 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 دو افراد کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد جب ہم نے دھرنا منتشر کر دیا ان کا مقصد پورا ہو گیا شہر کا ٹرافک کلیر ہو گیا تو اس کے بعد پولیس باقی افراد کو چھوڑنے میں بہت زیادہ رکاوٹے کھڑی کرتی ہے ذل حیدر آپ بتائے گا صبح سے اب تک کی تمام تصورتحال ہمارے سامنے ہیں کتنی گرفتاری عمل میں لائے جا چکی ہیں اگر صرف دھرنا کی اب تک کی آپ بات کریں تو محمدی ڈیرہ ملیر میں جو دھرنا کیا گیا نو افراد کو یہاں سے عرافت میں لیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر اوورال آپ کراچی کی بات کریں جہاں مختلف امام بارداؤں سوسائٹیوں اور دھروں کے لوگوں کو عرافت میں لیا گیا ان کی طرح جو ہے وہ عرافتیس ہے جس میں علامہ بھی ہیں جس میں کارکنان بھی ہیں مشکلت کیا تنظیموں کے کارکنان اور رہنما بھی شامل ہیں ان میں سے اب تک کی کوئی ریاہ نہیں کیا گیا ہے مختلف جگہوں پر دھرنے بھی پلان کیے گئے بعد نماز مغربین ایک انچولی میں مظاہرہ جو تے شارعہ پاکستان کلا تھی ہے وہاں پہ بھی مظاہرہ کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ ملیر میں مظاہرہ جائری ہے اور جو کہ مختلف پر مختلف جو ہے وہ پولیس سے جڑتے بھی ان کی جائی رہتی تو اب تک کسی شخص کو جو کی گرفتار کیا گیا ہے جو جیسے چوبیس گھنٹوں کے دوران کسی کی رہائی اب تک ممکن نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی کسی کے خلاف اب تک مقدمات درد کیے گئے ہیں مختلف امن کے سلسلے میں ان کی گرفتاری عمل میں علائے گئی ہے حراست میں لیا گیا ہے روزنامجیوں پر سعود آباد ملیر اور مختلف سالوں میں جو انٹریان کی گئی ہیں وہ مختلف امن کے سلسلے میں ان کی انٹری کی گئی کسی قسم کے مظاہرہ روز لاغ یا تارے سرکار میں ملاقلت نہیں کی گئی ٹھیک ہے علی حسنین آپ بتائے گا جیسا کہ زل حیدر نے بتایا دھرنے کے مقام سے نو افراد کو حراست میں لیا گیا کیا ان پر کوئی مقدمہ بھی درش کیا گیا ہے اور کس مقام پر منتقل کیا گیا انہیں جب تک ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے زل حیدر نے بھی افراد کو یہاں سے حراست میں لیا ہے ٹوٹل نو افراد ہے جن کو حراست میں لیا ہے مظاہرے میں سے ان کے اوپر صرف اس بات کا مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ گیا پولیس کی گاڑی پر شیلنگ کی جو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے آگے تھے درنے میں ہائلائٹ ہو رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ گیا دیگر گاڑیوں پر پتھراؤ گیا جن کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ابھی تک ان پر یہی مقدمہ درج ہے کہ انہوں نے گھٹیوں کو اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا زل حیدر صبح سے ہی یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کیا کوئی حکومتی نمائندہ آیا یہاں پر مذاکرات کے لیے دیکھیں کہ جو واقعات ہیں جو حالات ہیں یہ صبح سے نہیں ہیں یہ گزشتہ رات سے یہ واقعات ہیں رات سے یہ دھرنے جاری ہیں مختلف مقامات سے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ مذاکرات ان سے جاری ہیں جو مختلف تھانوں میں لوگ بند کیے گئے ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے ان کی فیملی اور دیگر لوگ جو ہے مہا پہنچ کے ان سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں حکومتی سطح سے اس مذاکرات اس لیے ممکن نہیں ہو سکے ہیں کیونکہ مختلف جو رہنما ہے جو مختلف مذہبی تنظیموں کے رہنما ہے جو اس مظاہرے میں ان کے کارکران بھی شریک ہے وہ اس وقت جو ہے ان کی لوکیشن پیس نہیں ہو رہی ہے وہ آؤٹ آف لوکیشن ہے اس لیے ان سے مذاکرات ممکن نہیں ہو سکے جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے جو افراد ہیں ان میں سے تین یا چار افراد ہیں جو پولیس سے مقامی سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ مظاہرین جو ہے یہ پورا امن طور پر منتشر ہو جائیں گے اگر یہ مظاہرہ جو ہے وہ لکتا ایسا ہے اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں مذاکرات تو یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں آج شام تک یہ مزید مظاہرے پھین جائیں گے اچھا علیہ آپ بتائیے گا کہ تمام تر صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کے جانب سے کیا حکمت عملی اپنائے جائے گی کیونکہ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اس مذاہرے میں جی بالکل پولیس کی جانب سے سب سے پہلے یہی حکمت عملی اپنائے جائے گی کہ زبانی باتیں ہو جائیں مذاکرات ہو جائے جس کے تحرمت درنے کو منتشر کر ریا جائے کیونکہ نہ صرف خواتین بلکہ بچے اور بزرگ بھی اس درنے کا اور اس مذاہرے کا حصہ بنے ہوئے ہیں پولیس کی یہی کوچش جائے گی کسی بھی شخص کو کسی بھی شہری کو نقصان نہ پہنچے اور اس لیے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے مذاکرات کی سب سے پہلے کوچش کی جانب یہ بار باری کوچش کی جانب ہے یہ پولیس کی جانب سے لیکن مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں اس سے قابل بھی تھوڑے در پہلے پولیس کی جانب پولیس کا ایک آلہ دستہ جو ہے وہ مذاکرات کیلئے وہاں پہنچا تھا مذاہرے میں جب مذاہرے کی بلکل اندر پہنچ گیا تو پولیس نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کے آلہ مدین یا آپ کے مولانا یا آپ کے قائد کون ہے جن سے ہم مذاکرات پہ رہے ہیں تو اس وقت وہاں کوئی قائد یا وہاں کوئی علامہ یا وہاں کوئی آلہ مدین موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہوئے پولیس کا یہی کہنا تھا کہ جو مذاہرے میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو شہری ہیں ان سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے جو تھوڑی سوچ بوچ رکھتے ہیں جو معاملات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جو کہ آلہ مدین، اللامہ یا اکثر قیادت کرتے رہے ہیں ان لوگوں سے مذاکرات ہوں گے اس لئے پولیس نے پڑھ سر آگئی ہے لیکن عامنے سامنے مذاہرے ہیں اور پولیس ایک دوسرے کے کھڑے ہوئے ہیں زلے جیسا کہ علی نے بتایا پولیس کا کہنا ہے کہ عام عوام سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے تو جب تک کوئی آتا نہیں ان کے جانب سے صورتحال ایسی ہی چلتی رہے گی جی فلال جو مذاکرات جو ہے مذاہرین کی جانب سے جو کیے گئے ہیں وہ صورتحال کنٹرل نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا کیونکہ یہ مقامی سطح پر ہے جو ہمارے ذرائم کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سطین کی جانب سے کچھ شیعہ اور اینما اور علماء اکرام کو دعوت دی گئی ہے مذاکرات کی جو کہ کچھ دیر کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچیں گے اس سے یہ مذاکرات کی جائیں گے تاکہ آورال جو کراچی کے سطح پر مظاہرے کی جا رہے ہیں جو گرداریاں اور ٹارگٹ ٹلیم کے سلاف جو مظاہرے کی جا رہے ہیں اس کو روکا جا سکے ان کے معاملات جو ہیں وہ تیہ کیے جا سکے اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ سطین نے وہ جو شیعہ علماء کانسل ہیں جو شیعہ ایکشن کمیٹی ہیں اور دیگر تنسیم ہیں ان سے یہ بھی بات شیئر کریں گے کہ شہر کے مختلف علاقوں سے جو ٹارگٹ ٹلنگ میں ملوث افراد ہیں جو کہ خاص طور پر شیعہ ٹارگٹ ٹلنگ میں ملوث لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے کہ شہر کے مختلف علاقوں سے گرفتاریاں ہوئی ہیں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام رحیم بتایا جا رہا ہے جو کہ سیاسی جماعت کا تارکن بھی تھا اس کے بعد جو اس سے قبل جو ہے وہ قلعہ جمتیلوں کے لیے کام کرتا تھا اور دو مرتبہ جیل جا جاتا تھا وہ اور اس کے دیگر تین ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے قبول کیا ہے کہ جو حالیہ فرطہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے جس نے پٹیل پاڑا کے علاقہ جو ہے نیو کڑا کی اور دیگر علاقوں میں جو ساتھ علماء اکرام کو جو کہہ اہلہ سنوز نے جماعت کے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا ان کی پتل کے اطراف بھی کر لیا ہے اور وہ بیپن بھی برامت کر لیا گیا ہے یہ باتیں بھی علماء اکرام سے شیئر کی جائیں گی تاکہ یہ جو مظاہری نہیں ہے یہ پرامل پورٹر ملتشک ہو گئے ٹھیک ہے علی حسنین آپ بتائے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اگر اس وقت کی صورتحال کی بات کی جائے تو پولیس کے دو دستے تیار کڑے ہوئے ہیں ایک بلکل دھرنے کے چند قدم کے فاصلے پر کڑا ہے اور ایک جو دستہ ہے وہ پہنے دستے کے چند قدم کے فاصلے پر کڑا ہوا ہے پولیس نے دو دستے بنا لیا ہے مظاہرین ایک بڑے ٹولے میں ایک بڑی تعداد میں پولیس کے بلکل سامنے جمع ہے مظاہرین کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے پولیس مخالف ناظرین نعرے بازی کی جا رہی ہے کیونکہ پولیس نے ان کے بندوں کو ان کی ساتھ سراپا احتجاز افراد سے ان کو اٹھایا ہے اس لیے وہ پولیس کی خلاب نعرے بازی کر رہے ہیں رینجرز کی خلاب نعرے بازی کر رہے ہیں مظاہرین کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک ہمارے افراد کو چھوڑا نہیں جائے گا اس وقت تک ہم سراپا احتجاز رہیں گے ہم کراچی کی سڑکوں کو اسی طرح جام کرتے رہیں گے اور امکان یہی تاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس دھرنے کو ملید پدرہ میں جو دھرنا ہو رہا ہے اس کو اگر منتشر نہیں کیا گیا پورا من طور پر تو مزید جو علاقے ہیں کراچی کے ادھر بھی شام تک دھرنا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے ذل حیدر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا وزیرالہ سن کے جانب سے کچھ شیعہ علماء کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے تو یہ مذاکرات یا ملاقات کب اور کہاں تیپ آئی ہے یہ ملاقات جو ہے یہ وزیرالہ ہاؤس میں ہی ہے تیپ کی گئی ہے اور اس میں کچھ خاص رمائے کرام کو تابت دی گئی ہے تاکہ وہ لوگوں کو جا کے سمجھائیں اور جو وہاں پر لوگ ہیں جو انہیں تنظیم ہیں ان کو یہ بات باور کر آئے کہ جو شیعہ ٹرائر کے لئے افراد ملوث ہیں ان کو گرفتات کر لیا گیا ہے تو وہ پہلی طور پر جو رہا جو ہے مذاکرات جو نے مذاکرات باور کر رہا کر دیا جائے گا ٹھیک ہے علی حسین جیسا کہ آپ نے بتایا خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے یہ بتائے گا بچے اور بزرگ بھی اس دھڑنے کا حصہ ہیں نا صرف نوجوان نا صرف خواتین بلکہ بچے بزرگ تمام ہی افراد بلکہ یہ کہا جائے کہ ملیر کے علاقے کی جتنی بھی شیعہ آبادی ہے وہ تمام طرح افراد اس دھڑنے کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور صبح سے کل رات سیجھے سے ذلہ ایزر نے بتایا کہ یہ دھڑنا جاری ہے اسی طرح سے اب یہ دھڑنا مزید بڑھتا جارہا ہے یہاں پر جو دھڑنے کے شرکہ ہیں ان کی تعداد میں اضافے پر اضافہ ہوتا جارہا ہے لوگوں کی بڑی زیادات یہاں پر جمع ہوتی جارہا ہے اور ہر کوئی آنے کے بعد وہ یہی بات کو سوچ رہا ہے کہ یا تو دھڑنے کے لیے ہمیں بیٹھے رہنا ہے یا تو پولیس سے مقابلہ کرنا ہے مذاکرات کرنے ہیں کوئی بات ابھی تک کلیر ہو نہیں پا رہی ہے پولیس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ دیگر نفری بھی بلالی گئی ہے اور مظاہرے کی اگر بات کی جارہاں دھڑنے میں جو لوگ افراد شریک ہیں ان کے میں بچے بوڑے بڑے نوجوان تمام ہی لوگ شریک ہیں اور خواتین بھی اس درنے میں بڑی زیادات میں شریک ہیں زل حیدر جیسا کہ ابھی علی نے بتایا بچے بزرگ اور خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اس سے پہلے بھی شیلنگ کی گئی تھی صورتحال کشیدہ دیکھی ہم نے تو کیا کسی کے زخمی ہونے کے اطلاع تو محصول نہیں ہوئی شیلنگ سے دو افراد زخمی ہوئی تھے جن کے پاؤں پر شیل لگے تھے مزاکرات کیوں بھی لوگ آتے ہیں وہ خواتین سے اٹھے ہوئے آتے ہیں ان کے ساتھ خواتین لیڈیز نہیں سرچر نہیں ہے کوئی لیڈیز کو دیکھنے میں نہیں آرہی ہے اس کے لابے شیلنگ کرتے ہوئی ہوای فائرنگ کرتے ہوئی اس بات سے خواتین کی تعداد کی ہے اور بچوں کی تعداد کی ہے جب شیلنگ فائر کیے جاتے ہیں جب فائرنگ کی جاتے ہیں تو بیسرین وہاں پر ایک بھکر مقبی ہے جسے بچے متاثر ہوئے ہیں اور خواتین زیادہ متاثر ہوگی ہے مزاکرین کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے علماء اکرام ہونٹی سے تبے مزاکرات نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ جردہ ختم کٹ لے جائے جب تک مزاکرات کامیات نہیں ہوتے یہ جاری رہے گا اور دعا سماسے مقامات ہیں یہ مختلف مقامات ہیں جس کا اعلان آپ سے کوئی جرد سبل کیا گیا ہے یہ کنچولی ہے جو کشارہ پاکستان پہ ہیں اس کے لئے وہ سکتوروں کے پاس نیو رجز دیا یہاں پہ بھی مزاہرے کا اعلان کیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو اعلانات کر دیا گیا ہے کہ بات نمازے مدرگائن جو ہے وہ اپنی پیملیز کے ساتھ جو ہے یہاں روڈ پہ آ جائیں اور مزاہرہ سے کوئی جائے گئے ہیں ٹھیک ہے علی حسین جیسا کہ ابھی زلے نے بتایا کل رات سے ہی ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو اب تک کوئی موثر اقدامات کیوں نہیں کیے گئے تھے تو دیکھیں سب سے پہلے یہی کوشش کی جا رہی تھی کل رات سے دھرنا چل رہا ہے کہ سب سے پہلے کہ اس کو دھرنے کو آرام سے افہام و تفہیم سے منتشر کر دیا جائے پورامن طور پر منتشر کر دیا جائے لوگوں کی کم تعداد جو ہے وہ رات میں موجود تھی دھرنے پر جیسے صبح ہوتی گئے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر جمع ہوتی گئے مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اس کے بعد پولیس کی نفری ہے اس میں اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا پولیس نے بھی ابھی مزید نفری بلوالی ہے صبح دیکھا گیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مظاہرین منتشر ہو رہے تھے امکان دائر کے جارہ تھا کہ مظاہرین منتشر ہو جائیں گے جس کے بعد پولیس بھی موقع سے ہٹ گئی تھی اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ مظاہرین کی طرف سے جتنے بھی افراز ہیں وہ واپس اس ملیر پندرہ کی سڑک پر جمع ہو گئے اور دیکھا یہ امکان یہ سوچا جارہا تھا کہ مظاہرین منتشر ہو گئے لیکن مظاہرین منتشر ہو گئے ٹھیک ہے علی حسنین اور زلہ حیدر ہم اس سے مطالق آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا